بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبے کرام آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر پانچ ہے جس کا عنوان ہے تدوین حدیث حصے سوم آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے گزشتہ سبق کا خلاصہ ہے جس میں تدوین حدیث کے قدرتی امامل یہ مرکزی نکتہ تھا اور بقیہ چھے نکات اس میں زیلی تھے سبق نمبر پانچ ان چھے نکات کے اوپر مشتمل ہے ایک نظر اس کو دیکھ لیں پھر ہم تفصیل سے ان نکات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں پہلا نکتہ ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم حدیث کے زندہ نسخے تھے حضراء صحابے کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جیتی جاگتی تصویر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے لہذا تدوین حدیث کی پہلی صورت تو خود صحابے کرام کی زندگی تھی چنانچہ عبد الرحمن ابن یزید سے ترمیزی جلد اول صفحہ 672 پر مروی ہے کہ میں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہم صحابی رسول سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترز و روش چال ڈھال میں جو آدمی سب سے زیادہ قریب ہو وہ کون ہے تاکہ میں ان سے ملوں ان سے علم حاصل کروں حدیثیں سنوں تو ایک معاصر دوسرے معاصر کے متعلق یہ شہادت دیتا ہے یعنی حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اقرب الناسی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈھال وضع و انداز میں سب سے زیادہ قریب ترین آدمی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم ہیں صرف ان ہی باتوں میں نہیں کہ جن کا تعلق شریعت و قانون سے ہے بلکہ بعض صحابے کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہو بہو تصویر اتارتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہم کی مطالق عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جن جن مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم ان مقامات کو تلاش کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے رحم جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا رکھ پھیرا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہم بھی قصداً اسی مقام پر یہی کام کیا کرتے تھے تو دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کیا کرتے تھے یہ حضرات اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ان کے شاگرد یحییٰ نے ایک دن پوچھا کیا آپ نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ان کا خیال تھا جس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کے قول کو اختیار کیا اس نے آہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی تکمیل میں کوئی چیز نہیں چھوڑی بولے جی ہاں تو معلوم ہوا کہ صحابے کرام کی زندگی کا بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قالب میں ڈھلا ہوا تھا اسی بنیاد پر ہر صحابے کو حدیث کا ایک نسخہ قرار دیا جا سکتا ہے اور یہ کہنا یقیناً مبالغہ نہ ہوگا کہ اہد نبوت میں ہی ہماری وہ تاریخ جس کا نام حدیث ہے اس کے کامل یا ناقص زندہ نسخوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکے تھے کیا دنیا میں کوئی تاریخ یا کسی تاریخ کا کوئی حصہ ایسا موجود ہے جس کی اینی شاہد اتنی تعداد میں خود اس واقعے کے مجسم آئینے بند کر دنیا کے سامنے پیش ہوئے ہوں اور وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ مضافہ اضافہ ہی ہوتا رہا اور ہو رہا ہے اور دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھنے والا مسلمان یہ قسم کھا سکتا ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بعد کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث کے معتبر اور مستند اور محفوظ ہونے میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے جس کے زندہ نسخے لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کا بہت بڑا حصہ متواتر ہے حدیث کا متواتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی انقطاع کے نسلا بعد نسلین لاکھوں اور لاکھوں کے بعد کروڑ ہا کروڑ انسانوں کے ذریعے مشرق و مغرب میں منتقل ہوتا ہوا موجودہ دور تک پہنچا ایسے ہی امت اسلامیہ کے تمام فرقے جن مسائل پر متفق ہیں چاہے ان کا تعلق اقائد ایمانیات سے ہو یا طہارت عبادات معاملات عقوبات سیاسیات مباحات و محضورات سے سب کا یہی معاملہ ہے گویا قرآن کے بعد ہم جس چیز کو بغیر کسی تذبذب و دغدغہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ منصوب کر سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال و تقریرات کا یہی حصہ ہے جو ہم تک تعامل و توارث کے ساتھ پہنچائے اور ایسی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو متواترات کو اپنے اندر جمع کرتی ہیں یہ چند کتابیں آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں ان کتابوں کے نام اور ان کتابوں کے مؤلفین ان کی تاریخ وفاق وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ایک مجموعہ حدیث کا ایسا ہے جو تواتر کے ساتھ امت تک پہنچا ہے اسی طرح صحابے کرام سے روایت کرنے والے حد تلوث اس کی کوشش کرتے تھے کہ ایک ہی روایت جن جن صحابیوں سے سننا ممکن ہو اس میں کمی نہ کی جائے اسطلعہ حدیث میں روایت کے اس طریقہ نام مطابعت ہے اور جو روایات اس طریقہ سے حاصل کی جاتی تھی ان کا نام استلاحن مطابعات اور شواہد ہے اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی صرف ایک مشہور حدیث انم العامالو یہ سات سو طرق سے مروی ہے مطلب حدیث ایک ہے اور اس کی سندیں سات سو ہیں روایات میں قوت پیدا کرنے کا یہ بہترین طریقہ تھا اسی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ غیر متواتر حدیثوں کا بھی جو زخیرہ ہمارے پاس ہے زیادہ تر ان میں ایک ایک حدیث کے راوی آٹھ آٹھ دس دس صحابے کے رام ہیں اور یہ تو واقعہ کہ اینی شاہدوں یا ہماثروں کی تعداد ہے بعد میں صحابہ کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا چلا گیا ان کا تو شمار کرنا مشکل ہے پھر اس سب کے ساتھ ساتھ مدینہ میں مختلف قبائل کی جانب سے وفود کی تشریف آوری اور ان کا قرآن اور دین کے دیگر فرائض اور احکام کو احادیث کی مدد سے سیکھنے کا ایک سلسلہ تھا ان وفود نے احادیث کا ایک بڑا مجموعہ اپنے اپنے قبائل اور علاقوں میں منتقل کیا مثال کے طور پر یہ صرف ایک عبارت پیش خدمت ہے کہ اس میں دیکھیں کہ حضرت فروہ یہ تشریف لائے ہیں حضرت سعاد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے قرآن سیکھا اور دین کے دیگر احکام اور مسائل سیکھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انامات ان کو دیئے اور پھر ان کو کچھ قبائل کے اوپر عامل بنا کر واپس بھیجا اور یہ تو وہ احباب تھے جو خود مدینہ آ سکتے تھے لیکن جو نہیں آ سکتے تھے ان کے لیے آستان نبوت سے بازابتہ معلمین بھیجے جاتے تھے بیر معونہ اور رجی کے معلموں کا مشہور واقعہ ہے جن میں ان بیچارے معلموں کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا بیر معونہ میں ستر اور رجی میں دس حضرات شہید ہوئے تو اس نقشے کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ مدینہ طیبہ ہے اور یہ بیر معونہ ہے اسی طرح یہ مکہ مکرمہ کے قریب رجی کا مقام ہے تو ان دو مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دین سکھانے کے لیے بھیجا کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہو من جملہ اور اگراز کے تعلیمی غرض سے بھی یمن بھیجے گئے تھے اس نقشے کے اندر آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ سے یمن کا ان حضرات نے سفر کیا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف اس لیے بھیجا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاؤں اور انہیں اسلامی قوانین پیش کروں یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ شرائع اسلام یعنی قرآنی احکام کی جو تفسیر حضرت صحابہ کرام کو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتلایا کرتے تھے اہد نبوت ہی میں ان دونوں کی حیثیت مستقل علم کی ہو چکی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسا کہ ہونا چاہیے تھا نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ ان تمام مرکزی شہروں میں جہاں جہاں اسلام کی حکومت پہنچ چکی تھی اور حضرت صحابہ کرام کی مختلف جماعتیں وہاں جا کر آباد ہو چکی تھی جن میں خود مدینہ منورہ مکہ معظمہ یمن یمامہ بہرین دمشق کوفہ بسرہ مصر کو خاص اہمیت حاصل ہے ان علاقوں کو ہم اگلی سلائر میں نقشے کی اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں اس نقشے میں آپ دیکھئے گا کہ حضران صحابہ کرام نے کس طریقے سے مختلف علاقوں کی طرف روح کیا اور ان علاقوں کو دین کا مرکز بنایا بہرین تھا اس میں دمشق تھا اس میں کوفہ تھا اس میں بسرہ تھا اور اس میں مصر تھا یہ وہ تمام علاقے تھے کہ جہاں حضران صحابہ کرام جماعتوں کی شکل کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر علمی مراکز قائم کی صورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمات اس سلسلے میں نمائے ہیں دمشق میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بسرہ میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حلقے قائم ہوئے اسی کے ساتھ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا زوہ کے روایت تو اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ جمعہ کے دن چونکہ مسجد میں عام مسلمانوں کا بڑا مجمع جمع ہو جاتا تھا اسے غنیمت خیال کر کے امام خطبہ کے ممبر پر آنے سے پہلے احادیث سنایا کرتے تھے یہ مستدرک کی ایک روایت ہے اس میں ہے کہ جمعہ کے دن حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ممبر کے ایک کنارے کھڑے ہو جاتے پھر ممبر کا گولہ تھام کر فرماتے فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السادق المصدوق نے پھر جب انہیں یہ محسوس ہوتا کہ امام کمرے کے دروازے سے نکل آیا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں ابن ساد تابعی کی ایک روایت ہے کہ وہ شام کے مشہور شہر حمس میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی جن کے دانت الگ الگ تھے لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس حسین آدمی سے عمر میں بڑے ہیں اور ان پر جھکے ہوئے ان سے باتیں کر رہے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں معاذ بن جبل ہوں بسرہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دوسرے صاحب کا بیان ہے کہ میں بسرہ پہنچا اور مسجد میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے آدمی جن کے سر اور داڑی کے بال سفید ہیں مسجد کے ستون سے پیٹھ لگا کر ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے حدیثیں بیان کر رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے جواب دیا یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں حشام بن عروہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ایک حلقے درست تھا جس میں لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے اور یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اکابر اصحاب میں ہیں اس کے بعد پھر کون کہہ سکتا ہے کہ فن حدیث کی حیثیت اہد نبوت یا اہد صحابہ میں بازابتہ علم کی نہیں تھی آج کے سبق کا خلاصہ ہم ایک بار پھر سامنے لاتے ہیں کہ دیکھیں حضران صحابے کرام حدیث کے زندہ نسخے تھے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ حدیث کا ایک بہت بڑا حصہ متواتر ہے صرف ایک ایک روایت نہیں ہے اہدیث کی بلکہ اہدیث کے مطابعات اور شواہد بھی ہیں اسی طرح نبی پاو صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مدینہ منورہ میں قبائل کی آمد جاری تھی اور وہ قبائل آ کر اہدیث سیکھ رہے تھے علم سیکھتے تھے اور حضران صحابے کرام کی جماعتیں بند بند کر مختلف علاقوں میں جا رہی تھی اور وہاں دین کے حلقے اور دروس قائم کر رہے تھے اور خود حضران صحابے کرام کو حدیث روایت کرنے کا اور حدیث آگے منتقل کرنے کا کس قدر شوق تھا اور کتنے علاقوں کے اندر ان حضرات نے حلقے قائم کر دیئے تھے تو یہ دیکھیں کہ اس سارے سبق سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تدوین کا عمل مختلف شکلوں میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا تھا آخیر میں ہم اس سبق سے متعلق چند سوالات لیتے ہیں یہ تمرینی کچھ سوالات ہیں ان کو آپ حضرات نے حل کرنا ہے لیتے ہیں اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم